دوستو اسلام علیکم امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے آج ہمارا لیکچر ہے وہ ہے لیکچر روبارٹنی انٹرویو کے حوالے سے جو آج ہی جو ہیں وہ کوسٹنس جو ہیں پوچھے گئے ہیں اور یہ میرا ایک دوستہ جنہوں نے مجھ سے یہ سارے سوال جو ہیں وہ شیئر کیے ہیں سوچا میں نے جو ہیں آپ کے ساتھ بھی شیئر کر لوں ٹھیک ہے تو آج سب سے پہلے میں جو ان سے چیز پوچھی گئی ہے کہ بھئی انٹروڈیو سیورسلف تو آپ جو ہیں ابھی سے تھوڑا جو ہے اپنا وہ انٹروڈکشن تیار کر لیں کہ آپ پنام کیا ہے آپ نے کہاں سے ڈگری کی ہے تو تھوڑا سا انگلیش میں جو ان کو آپ آج سیٹ آؤٹ کر لیں انٹروڈیو سیورسلف اور دوسری یہ بات نیو چل رہی ہے کہ بھئی آج ابھی جو ہے وہ جب آپ انٹر ہو رہے ہیں تو آتے ہی آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ بھئی آپ ڈیمانسٹریشن دیں کہ بھئی ڈیمو دیں ٹھیک ہے تو ان سے جو ڈیمو آپ لیا گیا ہے وہ امپارٹنس آف وارٹر پہ اب اگر دیکھیں تو امپارٹنس آف وارٹر کے بات کریں تو ہماری جو ہے وہ پلانٹس کے لیے یا فرسٹیشن کے لیے یا اکیوٹک لائف کے لیے ٹھیک ہے یا اگری کلچر سیکٹر کے لیے جو پانی یہ بہت امپارٹن رکھتا ہے ٹھیک انوارمنٹل پوینٹ آف ویو اس کے بعد دوسرا کیا ہے ہمارے پاس جو ہے اگر آپ ہماری باڈی کے مطابق دیکھیں ہمارا ٹیمپریچر مینٹین کرتا ہے یا جو ہے وہ میٹابولیزم میں ہلپ کرتا ہے یا نیوٹرینٹس کی جو ہے وہ ٹرانسپورٹیشن میں مدد کرتا ہے پی ایچ مینٹین کرتا ہے تو یہ بوڈی کی جو ہے ان کی وہ امپارٹنس ہے اسی طرح سے آپ یاد کر لیں جوسروں سے پوچھا گیا ہے کہ واٹر لاغنگ واٹر لاغنگ وہ ہوتی ہے جب پلانٹس جانے کے مطلب ہوں ان کے سراؤنڈنگ میں جو پانی کھڑا ہو جاتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے واٹر لاغنگ اویلیبیلیٹی آف واٹر سراؤنڈنگ دا پلانٹس تیٹس کالیزی واٹر لاغنگ ٹھیک ہے اس کے بعد پوچھا گیا ہے کہ کریکٹر س سولینیسی سولینیسی فیملی کی جو ہے آپ کچھ کریکٹر سٹرکس بتائیں یہ تو آپ کر لیں اس کو جو ہے نائٹ شیڈ پوٹیٹو فیملی بھی کہا جاتا ہے ان کے تھوڑے کریکٹر سے آپ دیکھ لیں اس کے بعد اس سے پوچھا گیا ہے کہ کلاسیفیکیشن آف پلانٹس ہے گیون بائی پل کلاسیفیکیشن آف پلانٹس ہے وہ کس نے دی تھی تو یہ ظاہرہ کارل لینیس جو ہے جس کو ہم فادر آف کہا جاتا ہے ٹھیکسا نامی تو یہ انہوں نے دیا کلاسیفیکیشن آف پلانٹس پا جو اس کا سینٹیفیک نیمے اور امریلی ڈی ای سی جو ہے ان کی جو ہے وہ کیا ہے وہ فیملی ہے ٹھیک ہے تو یہ سوال ان سے کیا گیا ہے پھر پوچھا گیا ہے کہ جو حسینہ واجب ہے جو بنگلہ دیش کی جو ہے ابھی پرائم منسٹر ہے تو ان کا شیخ مجیب کے ساتھ کون سا تعلق ہے تو یہ ان کی کیا ہے ڈاٹر ہے شیخ مجیب کی ٹھیک ہے یہ اس کا جو ریلیشنشپ ہے کون سا ہے اور ڈاٹر والا ہے آسٹریلا کی کرنسی آسٹریلین ڈالر ہے اور اس کے بعد بنگلہ دی کی کرنسی بنگلہ دیشی جو ہے ٹکا ہے اور چینہ کی کرنسی کیا ہے یوان ٹھیک ہے اس کی کیا ہے ٹکا آہ اس کے بعد ان کی جو آسٹریلین ڈالر تو یہ دیکھیں کرنسی بھی پوچھی جا رہی ہے اس کے بعد ہے مسٹر پلانٹس کے بارے میں آپ باتا ہے ان کی کریکٹرس سے بتائیں کون سی فیملی کے ساتھ تعلق کرتا ہے یہ تو ظاہر ہے مشہور ہے جن کو جو ہم سرسوں بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اور ان سے جو ہے میں ویجیٹیبل بھی سورس ملتا ہے اس کے بارے میں جو آپ تھوڑا تھا ان کو ب پڑھ لیں اس کے بعد ہے بھئی دینہ وادیا جو ہے ان کا قائد آدم کے ساتھ کون سا ریلیشنشپ ہے یہ ان کی بیٹی ہے اس کا بھی اس کے ساتھ کیا ریلیشنشپ ہے ڈاٹر والا ریلیشنشپ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ان سے پوچھا گیا کہ بھی سیل ڈسکورڈ بائی سیل تو ظاہر ہے یہ رابرٹ ہک نے جو ہے وہ ڈسکورڈ کیا ہوا تھا اس کے بعد یہ بھی نیوکلیس ڈسکورڈ بائی رابرٹ براؤن نے جو ہے وہ کیا کیا تھا نیوکلیس سے ڈسکور� پوچھا گیا کہ وہ لوکیشن آف ڈی این اے دارے یہ کہاں پہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے نیوکلیس میں ڈی این اے باقی اسہ نہیں کہ انہوں نے نیوکلیس میں ہوتا ہے کلورو پلاسک کا بھی اپنا ڈی این اے ہوتا ہے مائٹو کونٹیک کا بھی اپنے ڈی این اے ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح سے انڈوینٹ سے وہ پوچھا گیا ٹھیک ہے تو یہ میرا دوستہ جنہوں نے مجھے پتا ہے کہ یہ یہ چیزیں آپ مجھ سے پوچھی گئی تو سوچا جو ہیں وہ میں آپ کے سات جو بھی انٹرویو میں پوچھے کہ سوال ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا اچھا ایک اور چیز میں بتاتا چلوں ابھی دیکھیں جیسے ایمپارٹنس آف وارٹر ہے اسی طرح سے کسی سے پوچھا گیا ہے کہ بھئی آپ کلائمٹ چینج پہ دیں یا کسی سے مطلب جنرل کہا گیا ہے کسی سے پوچھا ہے کہ بھئی ڈی فارسٹریشن پہ دیں کسی سے اسے سوال پوچھا گیا ہے تو ڈیمانسٹریشن اب وہ جو ہے وہ کوئی ٹاپک خاص نہیں دے رہے کہ بھئی آپ فرسٹر انٹر کا جو بک ہے ان سے نہیں تو جنرل میں نے پہلے ہی بتایا ہے جنرل چیزوں کو جہاں آپ اسٹیڈی کریں ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ بھئی آپ بتائیں جیسے ڈی فارسٹریشن ہوگیا ہے ایک لائمٹ چینج ہوگیا ہے امپارٹنس آف وارٹر ہوگی اسی طرح سے کوئی اور ٹاپک ہے تو انشانل ایک سرے چنو آپ کے ساتھ حضروں کا دعا میں یاد رکھے گا شکریہ